بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ رب العزت کی حفظ و امان بھی ہوں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے جمعہ مبارک اور رمضان کی آمد آمد ہے اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں رمضان میں جتنی ہی زیادہ ہو سکے ہمیں عبادات پر توجہ دینے چاہئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بورڈ کے امتحانات کے حوالے سے جو بھی لیٹس نیوز ہوگی ہم آپ لوگوں کو لمحہ بلحمہ دیتے رہیں گے تو سب سے پہلے میری ان بہنوں سے ان بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک دن میں دو پیپرز جو میں نے اللیڈی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کے ایک دن میں دو پیپرز ہوں گے اور وہ کس کس کلاس کے ایک دن میں دو پیپرز ہوں گے وہ بھی میں آپ کو فل پروف نوٹیفیکشن کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو مس نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہی یہ ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں تو سب سے پہلے اگر سندھ کے بارے میں کوئی نیوز چاہیے تو یہ ویڈیوز ہن کے بارے میں ہے اس کے بارے میں یہ بورڈ پنجاب بورڈ کے حوالے سے خبر آئی تھی وہ میں نے کل اپلوڈ کر دیتی اس کے علاوہ پنجاب بورڈ کی جو ڈیٹ شیٹ وغیر آئی تھی نائنٹی ٹو نیوز پہ مختلف نیوز چینلز پہ نیوز پہ میں نے آلیڈی وہ ویڈیوز بنا کر ڈال دی ہے تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے یہ دیکھیں اس پہ خبر پہ ہم کرتے ہیں کلک اور پڑھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے یہ آپ لوگ کے سامنے ہے تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے امتحانات کا مجوزہ امتحانی شیڈول جاری دو جون سے ایک دن نومی اور گیارویں ایک دن میٹرک اور بارویں کا پرچہ ہوگا اس لحاظ سے آپ لوگ کے ایک دن میں دو پیپرز ہوں گے یہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ کے نومی کلاس کے فرس ٹائم ایک پیپر ہوگا اور سیکر ٹائم دوسرے پیپر ہوگا ایسا نہیں ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ بات کی تھی کہ بورڈ تجاویز کی جو ممبران ہے وہ تجاویز پیش کر رہے ہیں اور جیسے ہی وہ کوئی تجاویز وہ پیش کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی ان کی اپروول ہوتی ہے تو ہم آپ لوگوں کو وہ بتائیں گے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں دو جون سے ایک دن نومی اور گیارویں اور دوسرے دن میٹرک اور بارویں کا پرچہ ہوگا مطلب کہ ایک دن میں دو پرچے دو کلاسوں کے ایک دن نومی اور گیارویں اور دوسرے دن بارویں اور دسویں ٹھیک ہو گیا اس کے بارے میں ہم بات دیکھیں کرتے ہیں چیئرمین خیبر پکتوں خواہ تعلیمی بورڈ کمیٹی شریف گل نے دو جون سے میٹرک اور انٹر امتحانات شروع کرنے کی تجاویز تجاویز کردہ امتحانی شیڈول جاری کر دیا جس پر تمام تعلیمی بورڈ کے چیئرمین اپنی تجاویز پیش کر کے بعد میں حتمی فیصلے یا تجاویز سے صبح حکومت کو اگہ کیا جائے گا چیئرمین تعلیمی بورڈ کمیٹی شریف گل جو کہ بنو تعلیمی بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں انہوں نے ہونے کی تجاویز کردہ شیڈول امتحانی شیڈول میں ظاہر کیا ہے کہ میٹرک اور انٹر میڈیٹ جو امتحانات ہیں دو جون سے اس طرح لیے جائیں گے کہ ایک دن نومی اور گیاروی کا پرچہ ہوگا اور دوسرے دن میٹرک اور باروی کا پرچہ ہوگا چونکہ انٹر امتحانات پچانوے فیصد کالیجوں میں ہوتے ہیں یہی ریزن بتا رہے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک دن میں دو پرچے ہوں گے اب آپ لوگ کے سامنے ہیں گیوز پیپر میں ان لوگوں نے اشایہ کروا دیا کہ وہ بتا رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی دے رہے ہیں کہ ہم کیسے کیسے پیپرز لیں گے چونکہ انٹر امتحانات پچانوے فیصد کالیجوں میں ہی ہوتے ہیں جبکہ انٹر امتحانات میں ہائر سکنڈری سکولوں میں بچوں کی تعداد کالیجوں کی نسبت کم ہوتی ہے اس لیے تجویز کردہ امتحانی شیڈول متاثر نہیں ہوگا اور ایک ہی دن میں دونوں پرچے آسانی سے لیے جا سکتے ہیں اس تجویز پر بعض دگر تعلیمی بورٹس کے چیئرمین سے بھی جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک تجویز ہے اس پر تفصیلی بات چیز بھی ہوگی ابھی کچھ نہیں کہا جستا مطلب کہ ان کے مائنڈ میں انہوں نے آئیڈیا بنا لیا کہ ہم اس پر عمل درامت کریں گے اب تمام جو بورٹس ہیں وہ مل بیٹھ کے اس پر بات کریں گے ایک میٹنگ ہوگی اس کے بعد جو حتمی فیصلہ ہے وہ نوٹیفکیشن وہ آپ لوگوں کی اوفیشل سائٹس پر جاری کر دیا جائے گا جون کے پہلے یا دوسری ہفتے میں یہ امتحانات ممکن ہو سکیں گے یا نہیں یا پھر اس کے نتائج بھی تو تیار کرنا ہوں گے یہاں تک کہ تحال تعلیمی بورڈ امتحانات کے لیے تو سرے سے کسی قسم کی تیاری نہیں کی ہے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو نیوز آئی میں آپ لوگوں کو بتا دے تو پلیز یار ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی